بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بات ہوئی تھی کہ میں کچھ اس پہ ارز کرنے کی کوشش کروں گا جس آیت کا حوالہ صاحب نے دیا تھا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے جب کچھ نہیں تھا صرف رب تعالیٰ اس کے فرشتے تھے اور رب نے چاہا کہ وہ کوئی ایسی تخلیق کرے جس سے اس کی ذات کا اندازہ ہو سکے جب یہ وقت تھا تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو قائم تھا اس وقت یا فرشتے تھے رب تعالیٰ کا نور جس کو ریفر کیا ہے اس میں یہ وہ نور اس کو ریفر نہیں کیا جو اس وقت سے پہلے تھا یہ بات کے وقت کو ریفر کیا ہوا ہے اس آیت میں رب تعالیٰ کی ایک تو نورِ ذات ہے اس کا اور ایک اس کا نورِ قدرت ہے جو اس کا نورِ قدرت ہے وہ ہے بہت چمکدار دودیا رنگ کا جیسے کوئی مرکری ویپر لیمپ جل رہا ہو اس کی روشنی ہو جتنی چمکدار اور دودیا ہوتی ہے بہت زمانے میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کے اس نور کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ لیا اور ایک ہے اس کا نورِ ذات یہ بہت کم لوگوں کو شرف حاصل ہوا جو اس کی زیارت کر سکیں اس نورِ ذات کا رنگ جو ہے وہ رنگ ہی دکھائی دیتا ہے نور تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس کا جلوہ کوئی سہ نہیں سکتا وہ بالکل ہلکہ آسمانی رنگ سے بھی کہیں ہلکا بہت ہی چمکدار نیلہ رنگ ہے اس کے نور کا جو وہ نورِ ذات کا رنگ ہے اس کا یہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اپنے بندوں کو اس رنگ کو دیکھ لیتی ہیں تو جب رب نے یہ چاہا کہ وہ کائنات کی تخلیق کرے تو اس نے اپنے نور سے اس کے قلبی حصے سے درمیانی حصے سے نور کا ایک حصہ لیا ہے یوں کہ یہ کہ اس کو پیدا کیا وہاں سے اور اس نور کا جو روحانیت میں اسطلاحی نام ہے وہ نور المرورید ہے اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے پھر اس نور المرورید کے قلبی حصے سے رب تعالیٰ نے ایک اور نور پیدا کیا جو اس کو نور الہدا کہتے ہیں اس نور الہدا کے آگے پھر دو حصے ہو گئے اس میں سے ایک کا نام نور الہدا ہی رہا اور دوسرے کا نام وردت النور الہدا ہو گیا جو نور الہدا ہے اس میں سے جو دو حصے لیے نور المتقین اور نور العالمین اس کا صحیح نام ہے نور الہدا العالمین اور نور الہدا المتقین نور الہدا المتقین سے دوسرے تمام انبیاء کی روحوں کی تخلیق ہوئی اور نور الہدا العالمین سے دوسرے تمام انسانوں کی روحیں بنائے جئی ہیں اب اس سے کئی ایک چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی جب نور الہدا کی قلب سے نور الہدا کو پیدا کیا جا رہا تھا تو نور الہدا شرم و حیاء کی وجہ سے پردے میں چلا گیا شرم و حیاء کے پردے کی وجہ سے وہاں محبت پیدا ہوئی اور اس محبت نے پھر ساری چیزوں کو جنم دیا تو وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ نقطہ ہے روحانیت کے اندر رب تعالیٰ کے جو نور ہے اس کا نام ہے نور الالقا نور اللقا بھی اس کو کہتے ہیں نور اللقا کا رنگ اتنا چمک دار ہے کہ اس کی چمک اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ سیاہی مائل چمک دار ہو گیا ہے جیسے ایک چیز جب گرم ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ریڈ ہوت ہو گئی سرخ ہو جاتی گرم ہو گئی لیکن جب وہ ریڈ ہوت سے آگے زیادہ گرم ہوتی ہے اس پوائنٹ کو ایکسیٹ کر جاتی ہے تو وائٹ ہوت ہو جاتی ہے وہ کوئی سفیدی پکڑ جاتی ہے تو اسی طرح جو چمک ہے جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر وہ اندہرے میں تبدیل ہونے لگتی ہے لیکن وہ اندہرہ اس قسم کا نہیں ہے کہ جس میں کچھ دکھائی نہ دے اس ساہی مال چمکدار نور کی مثال بلکل اس طرح کی ہے کہ انسان حالت نیند میں اندہرے میں ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہوتا لیکن جب خواب دیکھتا ہے تو اسی اندہرے میں خواب اتنا واضح دکھائی دیتا ہے کہ اس کی باریک سے باریک ڈیٹیل آدمی دیکھ سکتا ہے خواب یاد کیجئے تو آپ کو ہوگا کہ اندہرے کے اندر ایک ایسا پیچ آ گیا جو دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایسا ساہی مال چمکدار رنگ ہوتا ہے کہ اس کے اندر باریک سی باریک ڈیٹیل دکھائی دیتی ہے جبکہ نور المروارید جو ہے اس کی شکل ایک قطرے کسی ہوتی ہے اور انتہائی چمکدار وائٹ ہوتا ہے ایک اور نقطہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کا نور بسا ہے وہ اس تفصیل سے ہماری سمجھ میں آ جائے گی بات کہ چونکہ کائنات کی ساری چیزیں تخلیق ہوئی ہیں نور ہدا المتقین سے تمام روحیں اسی سے بنی چیزیں اس سے بنی تو اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا نور ہے اس میں اللہ کا نور بستا ہے کہ نور ہدا المتقین یا نور ہدا العالمین انفیکٹ اسی کا حصہ ہے پھر واپس اس کو بیک ورڈ ورکنگ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ نور لقا کا حصہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بلالیے گئے تھے اور بالمشافہ رب تعالیٰ سے گفتگو کی اور اس وقت رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ ایک باریک سا مہین سا پردہ تھا وہ پردہ بھی نور ہی کا تھا تو رب تعالیٰ کے نور نے یوں پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پوری کائنات میں وہ بستا ہے نور یہ نور جس کا ذکر آپ نے کیا یہ اس نسبت سے ہے وہ اب اس میں کہیں آپ کو فرما دیجئے کا کوشش کروں گا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو میں ضرور ارز کر دوں گا تو امید ہے ان صاحب کے سوال کا جواب تفصیل سے ملیا ہوگا جو سوال انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے اس مثال کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو مفسر حضرات نے کی ہے لیکن اس کی وہ تفسیر جو فقیر کرے گا وہ کیا ہوگی تو روحانیت کے ریفرنس سے میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ نور کیا ہے اور یہ مثال جو دی گئی وہ کیوں ہے تو یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے اور لوگوں کو مثالوں میں بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ ایسے خوش نصیب لوگ جو نیک راہ پہ چلتے ہیں نیکی کی راہ پکڑ لیتے ہیں ان میں بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اس نور کی جھلک دکھا دی گئی اور عام طور پر ایسی لوگ جو نیک ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں وہ جس نور کو دیکھتے ہیں وہ انتہائی دودیا چمکدار ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے اس کے نور ذات کا جو رنگ ہے اس کی جھلک دیکھی ہے جو ہلکے بلکل ہلکے لیکن انتہائی چمکدار نیلے رنگ کا بہت ہی ہلک نیل رنگ رہنوائی جو فرماتا ہے اس سلسلے میں اگر کسی بات کوئی سوال ہے تو بتا دیئے پھر السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ جب کائنات کی بتا ہوئی تو آپ نے کہ کہ جتنے بھی انبیاء نور بنائے وہ اللہ سلسلہ کے نور سے پنا تو یہ ایک طرح شرک نہیں آجائے گا اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی جیب میں اگر دس روپے ہیں اور اس دس روپے میں سے آپ ایک روپے کسی کو دے دیں اور وہ اس ایک روپے کا استعمال شروع کرے تو وہ آپ کے برابر نہیں آجائے گا دولت میں اور نہ یہ کہا جا سکے گا کہ وہ آپ کے دولت میں برابر کا شریک ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو اپنی مرضی سے کچھ اپنی دولت میں سے اپنے اس روپے پیسے میں سے ایک حصہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی اور اپنے نور میں سے کچھ اور نور پیدا کر لی تو خالق اور مخلوق کا رشتہ تو وہ قائم ہو گیا اور خالق کی برابری کبھی مخلوق کر نہیں سکتی اس لیے کہ مخلوق بہرحال اس سے کہیں کم تر ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے تو اس لیے وہ شرک کا پہلو وہاں نکلتا نہیں وہاں رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے شرک اس میں نہیں آئے گا شرک اس صورت میں ہو جائے گا اگر کوئی کہہ دے معاذ اللہ اللہ تعالی معاف فرمائے کہ جس کو اللہ نے تخلیق کیا وہ رب کے برابر ہو گیا اگر کوئی یہ حرزہ سرائی کر دے تو پھر وہ بات ہے لیکن یاد رکھئے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ کبھی برابر کا نہیں ہوگا خالق بہرحال بہت سپیریر ہے مخلوق سے محطرب شاہ سلام علیکم 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 جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ 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 درزہ کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کریم آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ باق نے فرمایا کہ میں اپنی ایک تجلی ذاتی نہیں بلکہ صفاتی کوہ توٹ پہاڑ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں تو اگر اس کو دیکھ سکے تو پھر بعد مجھے دیکھ لوگ اور پھر یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور جان سے گزر کہ وہ رب کی تجلی نہیں تھی اس کے نور کا اکس تھا نور کا اکس اللہ تعالیٰ خواب میں لوگوں کو زیارت کرا دیتا ہے میں بار بار اس لئے اس پر زور دے رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کنفین آئے گا رب کی تجلی کچھ اور چیز ہے رب کیا جو قدرت کی نور کی جھلک ہے وہ کچھ اور ہے وہ جو آواز سنی تھی وادی اطوا میں حضرت موسی علیہ السلام نے وہ بھی نور الہدا ہی کی آواز تھی جس کی تجلی ڈالی گئی تھی کوہ تور پر وہ بھی نور الہدا ہی کی تجلی تھی تجلی تھی یہ رنگ نہیں تھا یہ یاد رکھئے دونوں میں فرق ہے رب کی تجلی کتاب کوئی نہیں لا سکتا لیکن جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں کیسے میں عام طور پر جناب احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صاحب کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت کی تھی تو خواب میں وہ جو زیارت ہوتی ہے وہ تجلی نہیں ہوتی وہ ایک عقص ہے جس کی زیارت ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو رب تعالیٰ کی قدرت کے نور کا رنگ ہے وہ تجلی نہیں ہے وہ خالی ہے اس حدت سے اس تیزی سے اس لیے کہ وہ عقص یہ جو لوگ شاہ سب مذہوبین ہو جاتے ہیں تو ان پر کیا رنگ آتا ہے وہ رب کے محبت میں اس کے عشق میں ہوش و حواظ سے بگانا ہو جاتے ہیں جیسے مجنوع اپنے ہی جیسے انسان کے عشق میں اپنے ہوش و حواظ کو بیٹھا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوئی اور اللہ کے عشق میں اس طرح ڈوبے اپنا ہوش و حواظ کو بیٹھے وہ لوگ مجذوب ہیں اور جو سالک ہوتے ہیں وہ علیہ اکرام جو اپنے ہوش و حواظ میں قائم رہتے ہیں ان پہ بھی کبھی کبھی حالت جذب تاری ہوتی ہے اس کے لئے روحانیت میں دو ٹرانس یوز ہوتی ہیں حالت صحب وہ ہے کہ جب وہ اپنے ہوش و حواظ میں ہے ولی اللہ وہ عام انسان کی طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہے اپنے معاملات زندگی سر انجام دے رہا ہے لیکن جب وہ حالت جذب میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے ہوش و حواظ میں نہیں رہتا اسے حالت سکر کہتے ہیں تو صحاب اور سکر یہ دو حالتیں روحانیت میں پائی جاتی ہیں ٹرمز ہیں اس کی تو سکر جذب کی حالت کو کہتے ہیں اس میں کہی بھی بات عام طرح پر ٹلتی نہیں کبھی اس آیت میں جو ایک ذکر ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند ہے اور چراغ میں ایک تیل ہے شاید اس طرح زیتون کے درخت اس ہی تشریح میں نے اتنی لمبی کی کہ نور اللقا کیا ہے اس سے ہی پیدا ہوا ہے نور المروارید نور المروارید کے قلب سے پیدا ہوا ہے نور الحدہ نور الحدہ کے قلب سے پیدا ہوا ہے نور الحدہ وردت نور الحدہ نے روحانیت میں جو اس کو سمجھا جاتا ہے وہ عرض کی سب ایک درہ موضوع سے ہٹ کے سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہیں اور کچھ جگہوں پر لکھا ہوگا بھی پڑھتے ہیں کہ حق چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تو ان بزرگوں کا اس میں کیا تعلق ہے یہ اگر آپ شیر کو غور سے پڑھیں گے تو اس سے آپ کو انداز ہو جائے گا کہ چار وہ بزرگ ہیں جن سے دیا جلا ہے یہ حاجی جو ہیں یہ جناب حاجی وارث پاک ساپ کو ریفر کرتے ہیں جن کا مزار لکھ نو سے کوئی پینتیس میل دور ایک قصبہ ہے دیوہ شریف وہاں دپن ہے اور جب حج پر گئے تو واپس آئے انہوں نے کبھی احرام کھولا نہیں پھر اپنے آخری وقت تک حالت احرام میں ہی رہے خواجہ صاحب سے مراد تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب ہیں کتب صاحب سے مراد ہے جناب حضرت بخت عرقا کی رحمت اللہ علیہ اور فرید سے مراد بابا فرید ہیں کہ ان کو چاروں کو دوست کہتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے دیئے سے دیا جلا ہے کیونکہ حاجی صاحب کا تعلق سلسلہ وارثیہ سے ہے راضی یوں کہی کہ سلسلہ وارثیہ چلا ہی ان سے ہے لیکن سلسل چشتی میں دوستی بہت ہے ان کی تعلق ہے اور خواجہ صاحب مرشد تھے جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب کے اور حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب مرشد تھے بابا فرید صاحب کے اس لئے وہ میں ارز کر رہا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلا ہے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ بشرت زندگی اگلی اتوار ملقات ہوتی ہے